ہیلو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ تم سب اچھے ہوگے میں تمہارا فرینز ہرسل اور میری چینل کا نام ہے ہرسل راول ابھی تک آپ میری چینل میں نئے ہو تو پلیس گائز میری چینل کو لائک کرو شیئر کرو اور سسکرائب کرو اور نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو پلیس کرو تاکہ آنے والے ویڈیو بھی میں آپ کو شیئر کر سکو اور آپ کے پاس مل سکے اوکے پرینز تو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں آٹو کیڑ کے بارے میں اوکے پرینز تو آج ہم سکھنے جا رہے ہیں آٹو کیڑ کے اندر پولی لائن کے بارے میں اور جانتے ہیں پولی لائن کے سب اپسن کے بارے میں تو چلیے پرینز تو سب سے پہلے ہم کو پولی لائن کارا سے لیں گے پولی لائن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پولی لائن لینے کے لئے ہم کو یہاں سے جو درو بار سے درو بار کے اندر جانا ہے پولی لائن سیلیک کرنا ہے جیسے ہم پولی لائن سیلیک کرتے ہیں تو ہمارا جو پولی لائن کا کمانڈ سے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے دوسرا اس کا سوٹ کٹ کی ہے پی ایل اینٹر جیسے پی ایل اینٹر کرتے ہیں تو بھی ہم پولی لائن لے سکتے ہیں اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہم یہاں سے اپلیکیشن مینو میں جانا ہے اور یہاں پہ سیلیک کرنا ہے پولی لائن پولی پولی لائن جیسے پولی لائن سیلیک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو لائن کمانڈ سے پولی لائن وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولی لائن ہے کیا اور لائن کے اندر کیا ڈیفرنس ہے تو سب سے پہلے میں ایک اوبجیک کرتا ہوں لائن کی مدد سے یہ میں نے لائن کی مدد سے کریئٹ کیا ہے اور وہی اوبجیک میں پولی لائن کے مدد سے کریئٹ کرتا ہوں تو اس کے اندر کیا ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دیکھو فرنس جو ہماری لائن ہے وہ discontinuous form میں ہوگی آپ دیکھ رکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے ایک اوبجیکٹ کو سیلیک کیا ہے تو ایک بار میں ایک ہی اوبجیکٹ سیلیک ہوتا ہے ویسے دوسری لائن تیسری لائن اور پولی لائن کے اندر میں سیلیک کرتا ہوں تو ایک ساتھ پوری پولی لائن سیلیک ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے جو لائن کمانڈز بنایا ہے اس کے اوپر جائیں گے تو یہاں پہ سو کرے گا لائن لائن اور پولی لائن سے ہم نے جو لائن کلیٹ کیا ہے اس کو سو کرے گا پولی لائن تو یہ ہمارا مین ڈیفرنس ہے پولی لائن جو ہے وہ کنٹینیوز پوم میں ہوگا اور جو لائن ہے وہ ڈیس کنٹینیوز پوم میں ہوگا پولی لائن کا یوز ہم نورملی 3D اوبجیکٹ کے لیے زیادہ کرتے ہیں ادروائیس آرکیٹیکٹ سٹوڈنٹ ہے سیوی سٹوڈنٹ ہے اور میکنیکل جو سٹوڈنٹ ہے وہ لوگ نورملی کوئی پلان بناتے ہیں کوئی اوبجیکٹ بناتے ہیں اور وہ اس کو کنٹینیوز پوم میں ورک کرنا ہے سپوز لائن کی مدد سے ہی کوئی آرک وغیرہ کرنا ہے ایرو وغیرہ کرنا ہے تو ہم پولی لائن کا یوز کریں گے تو چلیے فرینس دیکھتے ہیں پولی لائن تو اس کے پہلے ہم کو یہاں سے پی ایل اینٹر اور سپیس بار لینا پڑے گا جیسے ہی ہم پی ایل اینٹر اور سپیس بار کرتے ہیں تو پولی لائن کے اندر یہاں پہ ہم کو اوٹو کر پوچھ رہا ہے کہ پولی لائن سپیسی فائی سٹارٹ پوائنٹ آپ کو سٹارٹ پوائنٹ کہا سے دینا ہے جیسے ہی آپ سٹارٹ پوائنٹ دیتے ہو تو ہمارے پاس ایسے اوپسن آتے ہیں سپیسی فائی نیکس پوائنٹ دے سکتے ہو ادروائز آپ یہاں پہ الگ الگ اوپسن ہے وہ بھی لے سکتے ہو تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو سیمپل سا پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سپیسی فائی نیکس پوائنٹ تو آپ کو سیمپل سا پوائنٹ سیلیک کرنا ہے تو یہ ہوا ہمارا سیمپل سا پولی لائن اگین پولی لائن جو ہے اس کو ہم کو سٹیٹ لائن میں کنورٹ کرنا ہے تو میں یہاں سے کورتھو موڑ آن کر دوں گا اور ڈائیمنشن کے ساتھ بنانا ہے تو سیمپل سام یہاں سے لکھ دیں گے پیپٹی ایم ایم اگین ڈائیریکشن دے دیتے ہیں ٹوائیٹی ایم ایم ڈائیریکشن ڈائیمنشن اور انٹر تو یہ ہو گیا ہمارا پولی لائن کے اندر سپیسیپائی نیکس پوائنٹ اور سیمپل سا لیند کے ساتھ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے پورے اپسن دکھا رہا ہوں یہاں پہ اپسن ہے ہمارے پاس آرک کا تو آرک کے لئے ہم کو وہاں سے بھی سیلیک کر سکتے ہیں ادروائز پی ایل اینٹر کر کے اے اینٹر کریں گے یہاں سے اے اینٹر جیسے اے اینٹر کرتے ہیں تو ہمارا جو آپ آرک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کریٹ ہو کرائے آپ کو سیمپل سا پری ہینڈ آرک بنانا ہے تو آپ یہاں سے ایسے اوپجیک کو سیلیک کر سکتے ہو اور اس کے اندر بھی بہت سارے اوپسن ہیں اینگل ہے سینٹر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کے لئے ہم کو پھر سے ایک پولی لائن کریٹ کرنا پڑے گا یہاں سے ڈائمنشن ڈال دیتے ہیں 50 ایم ایم کا لائن اور اب لے لیتے ہیں آرک اور پہلا اوپسن لے لیتے ہیں اینگل ابھی جو میرا آرک ہے وہ آپ کو کتنا ڈگری میں چاہیے سپوز ہمارا جو کوئی آرک ہے وہ میں مان لو کہ 60 ڈگری میں کریٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے اینگل سیلیک کرتا ہوں اور انکلوڈ اینگل کے اندر میں 60 ڈگری لکھ دیتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں جیسے ہی 60 ڈگری انٹر کرتے ہیں تو اولی لائن کے اندر دوسرا ہمارے پاس اوپسن آ جاتا ہے سپیسیپائیڈ اینڈ پوائنٹ آف آرک اور سینٹر اور ریڈیس آپ ریڈیس کے وائز بھی بنا سکتے ہیں ادر وائز آپ لیندھ ڈال دوگے یہاں پہ لائک 30 mm تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ پوائنٹ سے میرا یہ جو پوائنٹ ہے اس کا ڈائرمینشن ہوگا 30 mm اور جو ہم نے آرک لیا ہے اس کا اینگل ہوگا 60 اگین پولی لائن پورس پوائنٹ یہاں سے آرک اگین اینگل میں جانا ہے اینگل لے لیتے ہیں 45 کا اور لیندھ لے لیتے ہیں 20 کا اور اس کے اپ کر دیتے ہیں تو آپ پھر سے دیکھ سکتے ہو جو ہمارا اینگل ہے وہ ہو گیا 45 کا اور جو یہ پوائنٹ سے یہ پوائنٹ کا جو ڈائمینشن ہے وہ 20 mm ہو جائے گا تو آپ پولی لائن کے اندر آرک کے اندر بھی اینگل کا یوز کر سکتے ہو اگین میں پھر سے ایک پوائنٹ لے لیتا ہوں آرک میں جانا ہے اور سینٹر پوائنٹ سی لے کرنا ہے اب آپ کو کوئی ریڈیس وائز ورک کرنا ہے کہ آپ کو ڈائمینشن وائز آرک بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو سینٹر پوائنٹ میں جانا ہے سینٹر پوائنٹ کتنے ریڈیس کا چاہیے تو آپ یہاں سے لے لو کہ مجھے جو ہمارا پولی لائن ہے وہ 20 mm کا ریڈیس چاہیے اور کون سے سائیڈ چاہیے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہو بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہمارا پولی لائن ہے وہ 20 ریڈیس کا create ہو گیا ہے اگین پولی لائن میں جاتے ہیں آرک سیلیک کرتا ہوں اور یہاں سے سینٹر میں جاتا ہوں اور ڈائمینشن لے لیتے ہیں کہ 15 mm تو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو ریڈیس ہے وہ 15 mm کا create ہو گیا ہے تو پھرینس یہ ہو گیا پولی لائن کے اندر انگل اور سینٹر آرک اب آتا ہے دوسرا ڈائریکشن کہ آپ کا جو ڈائریکشن ہے وہ کیسا رکھنا ہے کہ آپ کا جو آرک ہے وہ ابھی میں لے لیتا ہوں 30 ڈگری ابھی دیکھ رہا ہے آپ جو اپنا ڈائریکشن ہے اوپر کی سائیڈ جا رہا ہے تو کنٹرول پریس کر کے آپ ڈائریکشن چینج کر سکتے ہو تو آپ کو جب بھی ڈائریکشن چینج کرنا ہے تو آپ ڈائریکشن وائز بھی جو اپنا پولی لائن ہے وہ create کر سکتے ہو تو یہ ہو گیا پولی لائن کے اندر ڈائریکشن اگین پی ایل اینٹر خوش پوائنٹ سیلیک کرو سیکنڈ پوائنٹ آرک کے اندر یہاں پہ اپسن ہے ہاں پھوائنٹ اگر آپ جو اپنا ایرو بناتے ہو جو ڈائریکشن کے اندر ایرو آتا ہے وہ create کرنا ہے وہ بھی آرک کے اندر تو اس کے لئے ہم یا سے ہاں پھوائنٹ میں جاتے ہیں یا سے ہاں پھوائنٹ اپنا جو آرک کا جو ویٹ ہے ہاں پھوائنٹ کتنا رکھنا ہے مان لو کی 50mm 50mm سٹارٹنگ جو ہاں پھوائنٹ ہے وہ 50mm 0mm رکھنا ہے اینڈ ہاں پھوائنٹ ہے وہ 0mm رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ پوائنٹ سے یہ پوائنٹ کی جو ویٹ ہے وہ 50 ہو گئی ہے اور یہ جو اینڈ پوائنٹ ہے اس کا جو ڈائمینشن ہے وہ 0mm ہو گیا ہے تو جب بھی آپ کو ایسا آرک کریٹ کرنا ہے ایرو کریٹ کرنا ہے تو آپ پی ایل اینٹر کر کے ہاں پھوائنٹ ہاں پھوائنٹ ویٹھ میں جا کے 0 کر دیتا ہو اور آرک لے لیتے ہیں آرک میں جا کے ویٹھ لے لیتے ہیں ویٹھ یہاں پہ لے لیتا ہو 20 اینٹر کر کے اینڈڈنگ ویٹھ ڈال دیتے ہیں 0 اب آپ کو کونسی ڈائریکشن میں جانا ہے وہ سیمپل سا سیلیک کرنا ہے continuous بھی آرک لے لینا ہے تو آپ سیلیک کر سکتے ہو تو یہ ہو گیا پھرینس ہمارا پولی لائن کے اندر آرک اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پولی لائن کے اندر ہی دوسرے option اپس پوائنٹ جیسے ڈالتے ہیں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں 1000 اور یہاں پہ option ہے width, half width سیمپل سے آپ کو ایرو چاہیے آپ کو ایرو نہیں چاہیے جب بھی آپ کو ایرو نہیں بنانا ہے تو آپ یہاں سے half width اور width لے سکتے ہو جیسے میں نے ارک کے اندر بتایا ویسے یہاں پہ width لینا ہے specify starting width یہاں پہ مجھے مان لو کہ starting width 100 mm اور end width 5 mm تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ کا ایرو ہے وہ سیمپل سا یہ پوائنٹ سے اس کا dimension ہو جائے گا 100 اور یہ پوائنٹ سے یہ پوائنٹ کا dimension ہوگا 5 تو آپ کو جب بھی ایرو کو اگرہ create کرنا ہے تو پولی لائن کے مدد سے create کر سکتے ہو اگر پولی لائن میں جاتے ہیں ملکہ جب آپ کو پوائنٹ سے کرنا ہے جیسے ہم پوائنٹ سے کرنا ہے جیسے ہم پوائنٹ سے کرتے ہیں تو جو میرا پولی لائن ہے وہ واپس width میں ہی لے رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں سے width میں جانا ہے اور زیرو لے لینا ہے زیرو ایم ایم اگن اینڈنگ ویڈ زیرو تو ہماری جو لائن ہے وہ سیمپل سا لائن میں کریئٹ ہو جائے گی تو یہ ہو گیا سیمپل سا پولی لائن اب پولی لائن جو ہے اس کو مجھے ایڈیٹ کرنا ہے سپوز کوئی پولی لائن ہے اس کو ایڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے پھینٹ جس ڈبل کلک کرنا ہے جیسے ہی ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اپسن آتا ہے کی کلوز جوئن ویڈ ایڈیٹ ورٹیکس تو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں پہلا ہے اپسن کلوز اور اینٹر جیسے ہی ہم کلوز کا اپسن لیتے ہیں تو جہاں سے وہ سٹارٹ پوائنٹ لیتا ہے وہاں پہ کلوز کر دے گا جو پولی لائن اگر میرے پاس آرک ہے آپ دیکھ سکتے ہو اسکیپ کر دیتا ہوں اور ڈبل اینٹر کرتا ہوں اور یہاں سے کلوز اپسن لیتا ہوں اور پھر سینٹر تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو میرا آرک ہے وہ یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے اگر پولی لائن میں جاتے ہیں اسکیپ کرتے ہیں اور ڈبل کلک کرتے ہیں دوسرا ہے جوائن جوائن کیا کام کرے گا اگر آپ کی دو پولی لائن ہے وہ الگ الگ ہے سپوز یہ پولی لائن میری الگ ہے اور یہ پولی لائن الگ ہے دونوں کو ایک ہی کرنا ہے تو میں پولی لائن کو ڈبل کلک کروں گا یہاں سے جوائن میں جاتا ہوں اور یہ دونوں لائن کو سیلیک کر کے اینٹر کرتا ہوں پھر سے اینٹر تو نورمل دیکھو یہاں سے میں پھر سے لائن کنیک کرتا ہوں اب یہ سوری پولی لائن ہی لیتے ہیں دیکھو یہ پولی لائن اور یہ پولی لائن الگ ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا پھر سے پولی لائن کو ڈبل کلک کرتا ہوں جوائن میں جاتا ہوں وہ پولی لائن سیلیک کر کے اینٹر کر دیتا ہوں تو یہ جو میرا پولی لائن ہے وہ ایک ہو جائے گا یہ اسی لئے جوائن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹچ میں نہیں ہے اسی لئے تو آپ کو جب بھی جوائن کروانا ہے تو آپ پولی لائن کے اندر جوائن کروا سکتے ہو اگین ڈبل کلک کرو اگر اس کو سپلائن کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو بھی ہمارے پاس اپسن ہے سپلائن اور اینٹر تو ہمارا جو پولی لائن ہے وہ سپلائن میں کنورٹ ہو گیا ہے اور یہ ہی جو سپلائن ہے اس کو پولی لائن میں سٹیٹ لائن میں کنورٹ کرنا ہے تو اگین ڈبل کلک اور یہاں سے دی کروک سیلیک کرنا ہے آپ کو اپسن جیسے آپ دی کروک کا اپسن سیلیک کر کے اینٹر کروگے تو ہمارا جو پولی لائن ہے وہ آپ کا لائن کے اندر مین سٹیٹ لائن کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہی اپسن آپ کے الگ الگ دیئے ہوئے ہے ایڈیٹ پولی لائن کے اندر تو آپ کو یہ سب اپسن کی مدد سے آپ پولی لائن کر سکتے ہو موسیقی موسیقی موسیقی